میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جو ایمانی سراہیت جو روحانی استعداد اے کشمیر کے نوجوانوں تمہارے اندر ہے وہ بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن نوجوانوں تم اپنے کو نہیں پہچان پارے تم اپنے کو نہیں پہچان پارے دنیا تمہارے پوٹنشل کو پہچانتی ہے اسی وجہ سے تم پر بہت زیادہ محنت کرتی ہے تم پر لچائی ہوئی نگاہ ڈالتی ہے دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اگر یہاں کے نوجوانوں نے اپنے کو پہچان لیا تو ہزاروں کلومیٹر دور تک یہ انقلاب لیا ہے دنیا جانتی ہے تمہارے عشق کے جذبات کو دنیا جانتی ہے تمہارے نصب کو دنیا جانتی ہے تمہارے روحانی شجرے کو دنیا جانتی ہے تمہارے عباو اشداد کو دنیا جانتی ہے امیر کبیر شیخ حمدانی کو دنیا جانتی ہے سید بلبل شاہ کو دنیا جانتی ہے سلطان العارفین کو دنیا جانتی ہے ان کی روحانی نراث کو اور آہاں یہاں کی مٹی میں ان کے فیود و برکات آج بھی موجود ہیں آپ سمجھتے ہو میں تم کو دین سکھانے آتا ہوں اس غلط فہمی سے نکل جاؤ میں یہاں کی بادی سے گلر کر اپنے ایمان کو تعدہ کرنے آتا ہوں اللہ 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 میں آپ تو پہشان ہونا جوانوں میں تم سے یہ کہوں کہ تم لڑکیوں سے باتیں مت کرو میں تم سے یہ کہوں کہ تمہاری گلر فرنڈس نہیں ہونی چاہیے میں تم سے یہ کہوں کہ موبائل سے تم ناجائز باتیں مت کرو میں تم سے یہ کہوں کہ انٹرنیٹ پر ننگی تصویروں کو مت دیکھا کرو اگر میں یہ کہوں تو میری زبان کو پکڑ لینے کا تم کو حق ہے تم کہنا کہ حضرت آپ کہاں بات کر رہے ہیں آپ ایودیہ اور کاشی اور مصرہ میں بات کر رہے ہیں یا آپ بادی مقدس میں بات کر رہے ہیں آپ کہاں بات کر رہے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جسے میں کسی شہزادے اور کسی کران پرنس اور کسی ولی اہد کے پاس بٹھا دیا جاؤں اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ ولی اہد ہیں اور اس سلطنت کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہیں اور آپ تو پانچ منٹ گبک دیا جاتا ہے آپ اس شہزادے کو کچھ نصیت کر دیں تو بتاؤ نوجوانوں میں اس شہزادے کو کیا نصیت کروں گا میں یہ کہوں گا کہ محل کی بھنگن سے عشق مت کرنا میں یہ کہوں گا وہ نہیں نہیں اس شہزادے سے میں یہ کہوں گا کہ شہزادے معظم انصاف کے ساتھ اپنی حکومت چلائیے گا غریبوں کے ساتھ ذرا اچھا شروع کی دے گا بہت دن ہو گئے آپ کے علاقے کے غریبوں کو کوئی محبت بھرا رہنمانی ملا میں اس سے یہ کہوں گا اسی طرح میں تم شہزادوں سے تم نوجوانوں سے یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ تم گندی فلمیں مت دیکھا کرو میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ مجھے تم اپنے نوجوانے اپنی جوانی اپنی جوانی کو بیداغ رکھنا میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں اس جوبتی ہوئی انسانیت کو تمہارے سوا کون بچانے والا تم نے تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ تمہارے لئے ترپے تھے محمد الرسول اللہ تمہارے لئے انہوں نے اپنے پیٹوں پر پچھر باندے تھے تمہارے لئے ان کے نوازے بھوکے رہے تھے تمہارے لئے ان کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا تم ان پر دروش شریف پڑھتے ہو تم مکہ مدینے جانے کے لئے بے چین رہتے ہو تم اور سلمیں تم اور میوزک تم اور گندے گانیں نہیں مجھے مجھے آپ سے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہاں اگر کسی عزیز نوجمان سے عزیز میرے بھتیجے سے میرے جگر کے ٹپڑے سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو ابھی معافی مانگ لو ابھی میں باندھا کرتا ہوں اللہ معاف کر دیں بہت کریم ہے اللہ اللہ انتدار میں بیٹھے ہیں کہاں ہیں وہ میرے بندے جو مجھ سے معافی مانگے ہیں کہاں ہیں وہ نوجمان بہت کریم ہے اللہ بہت رحیم ہے اللہ نوجمانوں اپنے اوپر تو رحم کھاؤ دنیا پر بھی رحم کھاؤ دنیا انتدار میں بلہ دنیا پاک دامن نوجمانوں کے انتدار میں انتدار میں تنگ آگئی ہے دنیا تنگ آگئی ہے ناشتے ناشتے گانے گانے گاتے گاتے سکون نہیں مل لہتے یہ کبھی اس نے شروعات کی تو اس نے سپوکن سے شروعات کی چلو سگرٹ پییں گے کچھ دیر کے لیے سکون ملے گا اس سے بھی نہیں ملا تو اس نے سگار نکالا چلو سگار پییں گے وہ طرح دیر تک چلے گا اس سے سکون ملے گا اس سے بھی کام نہیں چلا چلو پھر کچھ شراب پییں گے کچھ ڈنڈنگ کریں گے سونی دیر کے لیے سکون ملے گا وہ بھی خوب پی کے دیکھ لیں اس سے بھی سکون نہیں ملا اس نے پھر ڈرس کا تجربہ کیا کہ لاؤ ڈرس کی طرف جائیں چاہے اس سے کچھ سکون ملے لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں ہے نوجوانوں سکون تو تقوی میں ہے سکون تو پاکزانوی میں ہے سکون گناہ کرنے میں نہیں ہے سکون گناہوں سے اپنے کو روک لیں عجیب بات ہے یہ ذرا سی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پوری زندگی کا روک ٹھیک ہو جائے